موسیقی سلطان کورٹ کی طرف سے وہاں پر پہنچیں کیونکہ وہ علاقہ زیر آب آیا ہے اور اسی علاقے سے کیونکہ یہ ممبر سبائی اسیمبلی ہیں سبائی وزیر ہاؤزنگ ہے آغا تیمور خان جو کہ ابھی ان نے ہمیں یہاں سے لیا ہے اور اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں یہ سارا علاقہ ڈوبا ہوا ہے تو ان سے بات چیز شروع کرتے ہیں جی اسلام علیکم مہد صاحب آپ کی بڑی جی مہربانی آپ یہاں ہیں یہ جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک نیچر پیسج ہے جہاں سے اگر کبھی بھی کوئی دریاء کا پانی ٹوٹتا ہے تو یہاں سے گزر رہتا ہے اور ہم نے اس نیچر جو پیسج ہے اس کو کھول دیا ہے جس میں یہ ریلویٹ فریک نیشنل ہائے وے یہ سارا ڈیمیج ہو چکا ہے اب یہ پانی اوپر سے کندکوٹ کشمو ٹوڑی بند سے ٹوٹا ہوا پانی نیچے کی طرف آ رہا ہے اور یہ سیدھا نیچے گڑی خیڑو جو تحصیل جیکابات ہے اس کی طرف یہ پیسج جائے گا یہ پوزیشن اس وقت 185 فیٹ ہے اور گڑی خیڑو اس وقت اس کی گہرائی جی نہیں گہرائی نہیں یہ سی لیبل جو ہے اور جو گڑی خیڑو ہے اس کی جو سی لیبل ہے وہ 155 ہے کیونکہ یہ 30 فیٹ ادھا سے نیچے ہے تو یہ فلو اسی طرف جا رہا ہے اور یہ نیچرل پیسج ہے اس نیچرل پیسج کی وجہ سے ہمارا شہر شکاپر بچ چکا ہے ہمارے بڑے بڑے شہر بچ چکے لیکن اس پانی کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے کیونکہ دوسری طرف سے بھی بیگاری کنال کو بیچ پڑا تھا وہ پانی سلطان کوٹ کو اس نے ہیٹ کیا ہے جس سے سلطان کوٹ اس شکاپر شہر کا بڑے میں سے بڑا گاؤں ہے وہ ٹوٹلی تباہ ہو چکے ہیں آغاز آپ یہ بتائیے کہ یہ جگہ ہیں یہ ہم جہاں جو ابھی پانی کے نیچے ہے یہ اندازن کتنہ گہرائے پانی ہوگا اندازن کس جگہ پہ آٹھ فٹ بھی ہے دس فٹ بھی ہے چار فٹ بھی ہے پانی یہ بتائیے کہ یہ جو جگہ تھی یہاں پہ یہ ویرانہ تھا یا باقائدہ یا ایک رینجرز کا فارم تھا اگریکلچر فارم باقی یہ فورس کی ساری ویرانہ زمین ہے یہ نیچہ ویرانہ زمین ہے جو آگے اس سارے یہ جتنا یہ راستے میں یہ پانی آیا ہے راستے میں یہ ویرانہ بھی تھا فورس کی زمین تھی لیکن اس کے باوجود اس پانی کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے کتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے کتنی آبادی متاثر ہوئی ہے میری کانسیس سے کم سے کم دو لاکھ آدمی یہاں سے بے گر ہو چکے ہیں اور ان کی زمینیں ساری تباہ ہو چکے ہیں آگا صاحب یہ بتائیے کہ وہ جہاں سے ہم نے بوٹ لی ہے وہاں سے یہ جو ہم جا رہے ہیں سلطان کھوٹ کی طرف یہ رف لی کتنا فاصلہ ہمیں بوٹ پہ ہی کرنا پڑے گا ہم صرف بوٹ کے ذریعے جو بھی ابھی اندر جتنے بھی لوگ ہیں چاہے تھوڑے بھی لوگ ہیں تو یہ کمیونکیشن کا وائد راستہ ہے یہ بوٹ کے ان تک جو چیزیں آپ پچھا رہے ہیں جی کمیونکیشن کا وائد راستہ ہے اور ہیلی کی طرف سے آرمی کے نوجوان وہاں ریسکیو کرے اور ان کو اوپر سے اپنے خوراک اور ان کی چیزیں پھینک رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں آپ کس میں جن سے یہاں پہ ریسکیو کر رہے ہیں یہاں پہ ہمیں تقریباً دس دن ہو گیا ہے کانٹینیو ہم چڑ رہے ہیں جس دن سے ہمیں بلایا گیا تو سمندر پانی کافی زیادہ آ گیا کافی لوگ گوٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں نکالے ہیں ہمارے ساتھ آگا صاحب نے بڑا اچھا کاپریٹ کر رہے ہیں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہمیں پچھا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے اور جترہ ابھی تک ہم کم 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 دس ہزار سے اوپر تک لوگوں کو رسکیو کر چکے ہیں مختلف گوٹ سے سمان بلکر راشن جو ہمیں دیا جاتا ہے جو لوگ لے گاتے ہیں ان کو ہم وہاں تک پچھا رہے ہیں ہم رسکیو کر رہے ہیں راشن کے لیے ریلیف کے لیے دوسری ٹیم آئی ہوئے ہیں وہ ریلیف پچھا رہے ہیں لیکن ہمیں جو ملتا ہے ہم جا کر پچھاتے ہیں اب کیا سمجھ سے کتنے دن آپ کو مدید کی طاقے میں یہ کام کرنے میں جانتے ہیں رسکیو کا یہ کم اگم دو مینہ ڈیڑھ دو مینے لگ سکتے ڈیڑھ دو مینے تک یہ کام چلتا رہے گا یہ لوگ آپ تو چلیں اللہ کا کرم ہے آپ کو گزارہ کر سکتے ہیں آپ منسٹر بھی آپ کی زمینیں بھی ہیں چلیں دو سال تین سال جب باہل ہوں گے یہ لوگ جو آپ کے ہاری ہیں جو کاشتکار ہیں جن کی جو زندگی اور روی روٹی زمین کے ساتھ وابستہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا کرسہ لگ سکتا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ کم از کم اپنے میند مزدوری سے کھانا کھانے کے قابل ہو سکے تقریباً ایک سے دو سال لگیں گے میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ اب تو ہم نے لوگوں کو یہ توفان سے ایک سے دو سال لیکن پانی تو میکسیمم مہینے ڈیڑھ میں ختم ہو جائے گا یہ سلابی زمین ہے یہ درہ فصل کی بوئی ہو چکی تھی چاول کی کاس ہو چکی تھی یہاں آلریڈی پانی کھڑا ہوا تھا اب یہاں پہ دھائی سے تین پٹ پانی کھڑا ہوا ہے زمینوں میں اگریکلچر لینڈ پہ چار پٹ ان چار پٹ پانی کو ختم ہونے میں کم سے ایک سے ڈیر سال لگیں گے کیونکہ یہ پھر کلٹیویشن بھی ہو سکے اب ہمارے لئے جو مین مسئلہ ہے جو میں اپنا جو مین مسئلہ سمجھتا ہوں اس طوفان کو ہم نے فیس کر لیا ہے جو تباہیاں ہوئی ہم نے دیکھ لی اب زیادہ ہے زیادہ جو اہمیت ہے ان لوگوں کو اپنے اسی گھروں میں واپس سٹل کرنا جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تو زمین تو دو سال لے گی تو دو سال تک یہ لوگ کیا کریں گے اس میں یہ کہ کوئی زمین نیچے والی ہے جو اوپر والی زمین جو بچ جائے گی ان کو وہ کلٹیویشن کے لیے دیں گے جیسے وہ کلٹیویشن کریں اور میں گورنمنٹ آف سن سے یہ ریکیس کروں گا کہ ان کو کم سے کم گندم کا بیچ اور جو بھی دوسری یوریا اور ڈی اے پی جو بھی وہ ڈالتے ہیں فاربان وہ چیزیں ان کو فری میں دی جائیں اب ہم ایک نہر کے بیچ سے جا رہے ہیں یہ دیکھیں نہر ہے جو نہر بھی دوب چکا ہے ایک بڑا نہر دوب چکا ہے اس پانی کے لیے یہ آپ کو نہر آ رہی ہے یہ آپ کو نہر آ رہی ہے ریلویٹ ریکنج یہ ہم نے بند بنایا تھا اس کو پیسے جن گاؤں کو بچانے کے لیے یہ آپ کو بند نظر آ رہا ہے یہ ہم نے بند بنایا تھے جی 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 یہاں سے پانی کو یہاں سے نیچے فلو کیا تھا اس نیر کے تھروہ اس گاؤں کو بچانے کے لیے اور ہم اس میں کامیاب ہوئے اور یہ گاؤں بچ کیا یہ بند تازہ تازہ بنایا یہ ہمارا تازہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں مٹی ساری تازی بنی ہوئی اچھا میرے وہ سکول اور باقی انفرسٹریکٹر کا سوال بار بار رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے آپ کتنے عرصے کے دوران آپ اس کو دوبارہ کوئی ابھی تو زیرا میٹنگ بھی نہیں ہوگی ابھی تو آپ رسکیو اور ریلیف کے اپنا اس عمل سے گزر رہیں تو آخر زیرا میٹنگ کریں گے لیکن رفلی کیونکہ آپ سندھ کو سمجھتے ہیں تو کب تک بہالی ہو سکی تعلیبی اداروں کی ہسپیٹلز کی یہ نارمل زندگی کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں سہیں یہ چار سے پانچ مینے لگیں گے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں سندھ کا جو رہنے والوں کا طریقے کارے وہ اپنے بڑوں کا گاؤں قبرستان کبھی نہیں چھوڑتے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ اللہ میں امید ہے امید اللہ میں گورنمنٹ اور سب سے یہ جو طوفان ہے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ہماری بڑوں کی جو باتیں بتیں یہ ان سے بھی ہم سمجھتیں گے ایسا طوفان کسی نے نہیں دیکھا انشاءاللہ ہم اس مشکل گھڑی میں بھی نکل جائیں گے اور ہم اپنے لوگوں کو سندھ والوں کو اپنے گھروں میں دوبارہ سٹل کریں گے اس میں ٹائم لگے گا اس میں میں پورے پاکستان کی عوام کو ریکیسٹ کرتا ہوں اس پہ کوئی سیاست کوئی پارٹی نہ ہو اس پہ صرف ایک پاکستانی ایک انسان ذات ہو کے حمدہ دی کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ان قریبوں کو واپس تب ہی یہ سٹل ہوں گے جب ہم انسان انسانیت سوچ کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے عدرواز یہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے اچھا ویسے آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں آپ محصور بھی رہے یہاں پہ کتنے دن آپ نے یہاں پر آپریشن کیا شکارپور کے باقی لوگوں کو یہ کتنے دنوں سے آپ سرگرمی عمل ہیں اس ریلیف اور ریسکیو آپریشن مجھے یار نہیں ہے میں کم سے کم پچیس چھبیس تارک سے جولائی کی میں یہاں ہوں اور یہی میں سارا رہ رہا ہوں آپ کے ساتھ رفریہ امودر جا بھی رہے ہیں وہاں پر بھی دیکھیں گے اس گاؤں کے اندر اب کتنے لوگ رہ گئے ہیں اور ان کو وہاں پر روکنے کا کیا مقصد ہے یہاں تقریباً جیسے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں سے لوگ تو سارے نکل گئے ہیں جو بڑے گاؤں ہیں جہاں ان کی اپنی ملکیتیں ہیں وہاں ان کا ایک ایک آدمی رہ رہا ہے جیسے پیچھے سے لٹ مارنا ہو وہ اپنی چیزیں سنبھال سکیں تباہ تو ہر چیز ہو گئے یہ آپ کے سامنے جو پیچھے گھر ہیں یہ بھی کلاتی اس کو بولتے ہیں کلاتی گاؤں اس گاؤں کو کلاتی گاؤں ہے یہ مکمل ڈوب چکا ہے مکمل ڈوب چکا ہے اس میں سے بھی یہ دو گھر بچ چکے ہیں جو اوپر کی طرفے یہاں سارے گھر ختم ہو چکے ہیں اور یہاں سے سارے لوگ نکل جا چکے ہیں یہ کتنے ایک آبادی کا گاؤں تھا یہ تو ہمیں تو صرف چار پانچ ایک دو تین چار پانچ ہمیں تو صرف چھے گھروں کے کوئی اثار لگ رہے ہیں لیکن کوئی جگیاں تھی یہاں پہ یہ سو سوا سو آدمی یہاں رہتے تھے گاؤں میں ایک سو سے زیادہ ادھر آبادی تھی اچھا اس طرح کے اس علاقے میں سلطان کورٹ کیونکہ بڑا قصبہ ہے یہ جس میں یہ آباد ہوتی تھی یہ اگری کچر لینڈ ہے یہ ان کی اپنی دوسروں کی یہ ساری اگری کچر لینڈ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ سامنے جو آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے بڑا سا شہر نظر آ رہا ہے یہ جو آگے وہ جہاں کھمبے ہمیں یہ ٹاور لگ رہے ہیں یہ میرا گاؤں سلطان کورٹ ہے جو مکمل تباہ ہو چکا ہے کتنی آبادی ہے اس کی اس کی پندرہ ہزار آبادی پندرہ ہزار آبادی کا اور ہم بنیاد طور پر اسی گاؤں کی طرف جا رہے ہیں یہ یہ ایک بڑا قصبہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جس شکاپور کا بڑے میں سے بڑا قصبہ ہے جو ٹائمچ ہوا درین آپ کلاتی اس گاؤں کو دیکھ سکتے ہیں شاید بارہ چودہ پندرہ روز پہلے تک یہ گاؤں آباد رہا ہو اور یہاں پر بلکل بچے ان گاؤں کے انسینوں کے اندر یہ کھیتوں کے ساتھ آپ کو اس وقت ہم ویزیولائز کر سکتے ہیں کہ یہاں باگتے دوڑتے ہوں گے لیکن یہ مکمل ویرانی رسٹیکشن ہے اگر ہمارا کیمرہ یہ دکھا سکے کہ اس سائٹ پہ یہ دیکھیں لوگ کسی نے چارپائی نکال کے لے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا یہ آگے بھی لوگوں کی اس گاؤں کی کلاتی گاؤں کی چارپائیاں پڑی ہیں یہ اندالہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے اجلت میں یہ لوگ یہاں جب پانی آیا ہوگا تو نکلنے کی انہوں نے کوشش کی ہوگی بارحال ایسے تباہی کے مناظر ہمیں سندھ دھرتی کے اندر ہم نے جا بجا دیکھا جہاں جہاں سیلاب آیا جیک وقت بات کے اندر بھی یہی صورتحال ہے اسی طرح شکار پور کے اندر بھی یہی صورتحال ہے اور باقی دادو اور مورو پل جو کہ کل دو دن پہلے ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے اور یہی تباہی کے مناظر اس سے پہلے ہم نے کوٹ ادو مزفرگڑ میں بھی دیکھے تو